بیگو سرے میں سالہ اور جیجہ کے رستے کو تار تار کر دینے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ایک جیجہ نے سمپتی حرپنے کے لیے اپنے اکلوتے سالے کو افانتی ندی میں فیق دیا گھٹنا ایک خاص بات یہ ہے کہ سالہ کسی طرح ندی میں تیرتے بھی دوسرے گاؤں میں جا کر نکلا گھٹنا کے سمپت میں بتائی جاتا ہے کہ میور ویار دلی کے رہنے والے لاجو پرشاد کے پتر شنطوس کمار اپنے جیجہ کے گھر ناوکوٹی تھانا چھتر کے ناوکوٹی کے رہنے والے کنال کمار کے گھر گھومنے آیا تھا اس سے سلسلے میں اس کے جیجہ کنال اور ان کے آنے دو دوستوں نے مل کر اسے ناوکوٹی تھانا چھتر کے چھتونا پول پر سے افانتی ندی میں مرنے کے لیے فیق دیا جس کے بعد یوبک کسی طرح کئی کلومیٹر تک تیرتے ہوئے نیمہ چاند پرتانہ چھت کے پرنا گاؤں سے باہر نکلا گھٹا کی سوچٹا ملتا ہے سیکرو کی سنکھیا میں لوگ موقع بھر جمع ہو گئے یوبک نے بتائی کہ اس کی جیجہ نے اسے ندی میں فیق دیا پرابتر شانکرکنوں ساتھ پرت یوبک مات دو بھائی بہن ہے اس سمبت میں نیمہ چاند پرتانہ چھت کے پراباری امید کانت نے بتائی کہ لڑکے کے پتا دلے میں سرکاری نوکری کرتا ہے وہی لڑکہ اپنے اکلوٹی بہن سے ملنے آیا ہوا تھا تب ہی لڑکے کے زیزہ نے سمپتی حرپنے کینیس سے اپنے سالے کو نوکوٹھی تھانا چھت کے چھتونا پول گھومانے لے جانے کے بہانے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بوڑھی گھنڈا کردی میں فیق دیا اس معاملے میں نیمہ چاند پرتانے کے پلیس موقع پر پہنچ کر یوبک کو اپنے سالے تھانے لے کر آئی ہے فلال یہ گھٹنا علاقے میں چرچہ کا وصحہ بنا ہوا ہے بی این پی نیوز کے لیے ابدیش کمار کی ریپورٹ یہاں کون لیا تھا موسیقی